موسیقی سنینہ خانہ میں معلوم یہ کرنا چاہتی ہیں کہ کود بھرائی کی جو رسم ہوتی ہے خواتین کی وہ رسم کرنا جائز ہے اینا جائز یعنی وہ رسم کی شریعت میں کیا ہے ہی شیط ہے دراصل گود بھرائی کی رسم کے تعلق سے مجھے معلوم تو نہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے میں نے اس کا ہمیشہ صرف نام ہی سنا ہے اور اس کی رسم کا مجھے آج تلق معلوم نہیں ہے نہ کبھی اس کا کبھی موقع پڑھا کہ اس کی پوچھے جائے اس میں کیا ہے اور تو اس لئے اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا کہ ایجائز ہے نا جائز رسم کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا بھی مجھے علم نہیں اور یہ نہ یعنی گود بھرائی کس چیز کی رسم ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں کچھ سال پہلے بھی شاید وٹس اپ کے اوپر سوال آیا تھا اہل سنت گروپ میں اس وقت بھی شاید میں نے اس کا جواب دیا تھا یعنی اس کے بارے مجھے صحیح معلوم نہیں ہے تو قائدہ رسم کا دراصل یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جو خلاف شرع ہوتا ہے یعنی جیسے ایسا معاملہ جس میں شریعت میں گناہ رکھا ہے تو پھر وہ ناجائز ہو کا کام اور اس میں اگر کوئی ایسی رسم ہے جیسے کھلانے پلانے کی دعوت وغیرہ کہ اس میں خواتین جمع ہوتی ہے یا کوئی ان کے معاملے ہوتے ہوں گے کہ جو شریعت کے خلاف نہیں ہے تو پھر وہ رسم اس میں جائز ہے یعنی دعوت وغیرہ کا اگر تعلق ہے تو اس قسم سے اس میں کوئی حرض نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کا جواب انشاءاللہ بعد میں معلوم کر کے کہ یہ کس چیز کی رسم اس میں کیا ہوتا ہے بتا دوں گا تو فلال قائدے کے حساب سے آپ اس میں دیکھ لیں کہ جائز والے امور انجام دے جاتے ہیں اگر جائز ہیں سارے کام اس میں کوئی خلاف شریعت نہیں ناج گانا وغیرہ کیسا کوئی اس میں بے پردگی کا معاملہ نہیں ہوتا خواتین جمع ہوتی ہیں اور اس میں جو بھی کام کرتی ہیں وہ خلاف شریعت نہیں ہوتا اور دعوت وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے یا تحفہ وغیرہ لینے دینے کا بھی اگر انتظام ہوتا ہے رسمی جائز ہونی چاہیے قائدے کے حساب سے باقی اندر اس میں کیا ہے انشاءاللہ تعالی میں بعد میں معلوم کر کے بتا دوں گا جا ریاض احمد بھائییں معلوم ہی کرنا چاہتے ہیں کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ جمرات کے دن غسل نہیں کرتی تو کیا یہ معاملہ صحیح ہے یعنی جمرات کی شام کو غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں شریعت کے اعتبار سے تو اس میں کوئی کراہت والی بات کبھی پڑی نہیں گئی نہ کبھی میں نے علماء سے سنی کہ جمرات کے دن خواتین غسل نہیں کر سکتی یہ سوال آتا بھی خواتین کی طرف سے بہت زیادہ قسرت کے ساتھ ہے اور شاید یہ مشہور بھی ہوگا کہ جمرات کے دن غسل نہیں کرتے تو ایسی بھی کوئی حرض والی بات نہیں ہے اب ہو سکتا ہے کہ کسی خاص کو کسی بزرگ نے کسی وجہ سے منع کر آؤ لیکن اس کو پھر وہی کے رسم آگے بڑھ کے ایک غلط روپ لے لیتی ہے پھر وہ آگے رواز جو سماج کے اندر وہ رائز ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے میں کوئی حرض نہیں ہے خواتین جمرات کو غسل کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں اب اس میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جیسے بعض خواتین حالت ہے جیسے فارغ ہوتی ہیں تو جمرات کا دن ہوتا ہے تو یہ تصور کر کے کہ جمرات کو غسل نہیں کرتے نہیں کرتی ہیں بلکہ اگلے دن اس میں جمعہ کے دن غسل کرتی ہیں تو ایک دن کی ان کی نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں تو یہ تو سخت گنے گار ہیں بلکہ جیسے مثال سمجھیں آپ کسی عورت کو پانچ دن کا یعنی پیریڈ کا وقت ہے تو اگر کسی کو صبح شام کو آٹھ بجے پیریڈ شروع ہوئے اور اب یہ پانچ دن تک رہیں گے تو پانچ دن میں یعنی پانچ دن مکمل ہونے کے بعد شام کو آٹھ بجے کے بعد اس کو غسل کر لینا لازم ہوگا یعنی اب اس کو عشاء کی نماز پڑھنی ہوگی ٹھیک اسی طرح اگر کسی خواتین کو شام کو چھے بجے پیریڈ شروع ہوئے اور یہ پیریڈ شروع ہونے کا وقت نوٹ کر لے کہ اس وقت بلڈنگ شروع ہو گئی اور اب اس کے چار دن یا چھے دن نا پاکی کہ جتنے بھی ہوں ٹھیک چار یا چھے دن کے بعد اگلے دن اسی وقت میں یہ پاک مانی جائے گی اس کے بعد یہ غسل کرے گی جو اگلی نماز آئے گی اس کو ادا کرنا ہوگا تو اس لحاظ سے اگر کسی خاتون کو عشاء کی نماز اگر اس پہ فرض ہو گئی یعنی اس کو غسل کرنا تھا چھے بجے سات بجے شام میں آٹھ بجے اب کیونکہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد ہے اس کے ٹائم مکمل ہو گیا تو اب اس پہ اگر نماز فرض ہو گئی تو اسی صورت من کو غسل کرنا بھی فرض ہو جائے گا وہاں یہ قاعدہ کام نہیں کرے گا کہ جمرات کے دن غسل نہیں کرتے بلکہ اس وقت غسل کرنا ان کو فرض ہے ٹھیک اسی طرح کسی خاتون نے اگر اپنی شوہر کا حق ادا کیا اور اس کے بعد اگر یہ معاملات سات آٹھ بجے یعنی شام میں انجام دیئے گئے تو اس کے بعد عشاء کی نماز ان پہ کیونکہ غسل کرنے کے بعد فرض ہے تو ایسی صورت میں بھی غسل فرض ہوگا اگرچہ جمرات کا دن ہو تو دیکھایا جائے گا کہ نماز کسی صورت کزا نہ ہوتی ہو اگر نماز آلے آئے گی تو ایسی صورت میں ہر وقت غسل کرنا جو ہے فرض ہو جائے گا جبکہ نماز جاتی ہو تو اس میں دن کی کوئی قید نہیں لہٰذا جمرات کو خاتون کو غسل کر لینا چاہیے اور حالتیں ہے جیسے فارغ ہوں جمرات کا دن وہ تب بھی غسل کرنا چاہیے اور ویسے اگر عام روز مر رہے گی زندگی میں غسل کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں جمرات کی رات میں شام میں یا پھر جمرات کے دن بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرز والی بات نہیں ہے اور یہ جو جیسے بزرگوں کے کال ہوتے ہیں کسی حکمت کی وجہ سے تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی فرد واحد کے لیے ہوتے ہیں ایک انڈیویجل پرسن کے لیے ہوتے ہیں وہ کسی خاص حکم کے تحت ہوتے ہیں کہ یہ چیز اگر وہ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پوری امت کے اوپر ایکٹیو کیے جائیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی خاص وجہ سے بھی ہوتے ہیں سب کے لیے کہ وہ دور چل رہا ہوتا ہے جب دور بدلتا ہے تو وہ قول منسوخ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں بہت سارے احکام ایسا ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے منع کیا جمرات کو حسل کرنے کو لیازہ نہیں کرتے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ نورمل حالت میں اگر کوئی اس لیاز سے نہیں بھی کرے اگلے دن کر لے وہ پاک ہے نماز بھی قضر نہیں ہوگی تو بھی کوئی حرز والی بات نہیں ہے مگر یہ تصور کے جمرات میں کرنا ہی نہیں ہے اگرچہ ناپاک ہو جائے تو یہ خیال بالکل حالت ہے بلکہ تو خیر نمازوں کا معاملہ ہے کہ عورتیں اس کے اندر تھوڑا معاملہ اس طرح کرتی ہیں کہ جب نماز میں کئی ریایت مل جائے تو اس من کو بزرگوں کی قولیات آتی ہے کہ اب بھی بزرگوں نے منع کیا ہے بڑے منع کرتے ہیں کہ جمرات کو حسل نہیں کریں گے ابھی اگر رات کی دعوت آ جائے اور انہوں نے جمرات کے دن میں اپنے گھر کی صفائی کری اور ان کی حالت تھوڑی گمبیر ہو رہی ہو یعنی سمجھ گیا ہوں گے اب صفائی وغیرہ گھر کے کام کرنے کے تعلق سے اور اب اگر ان کی کہیں شام کو دعوت یا پارٹیمنٹ کو جانا ہوگا تو رات کے دو بجے بھی اگر ہوگا تو اس وقت بھی یہ لوگ گسل کر لیں گی یعنی تب ان کو جمرات یہ بزرگوں کی قول یاد نہیں آئے گی کیونکہ شادی میں جانا ہے تو فوراں گسل کرنا ہے نماز پڑھتے وقت ان کو یہ قول یاد آئے گی کہ ابھی پاک نہیں ہو سکتے گسلنے ہی کریں گے کل کریں گے کل سے نماز شروع کریں گے کیونکہ بزرگوں نے منا گیا تو اس کی کوئی اصل نہیں بے اصل والی چیز ہے جس طرح دعوت شادی میں جانے کے لیے اپنی طہارت کا خیال رکھتے ٹھیک ویسے نماز کے لیے بھی رکھنا چاہیے